وہ ایک کام کیا کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں تو کمرمشانی ازادی کیا ہوتی ہے ازادی دو چیزیں ایک کہ قوم اپنے ملک کے اپنے فیصلے کرتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے قوم ازاد ہوتی ہے اپنے فیصلے کرنے کے لیے جب ہم غلام تھے انگریزوں کے نیچے تو دو جنگیں ہوئی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہندوستان سے لوگ گئے حکم ملا کہ یہاں سے لوگ جاؤ اور انگریزوں کی جنگوں میں لڑو لاکھوں لوگ یہاں کے ان جنگوں کے اندر مارے گئے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا تھا غلاموں سے کہ ہم چاہتے ہیں انگریز کی جنگ میں شامل ہونا یا نہیں کیونکہ ہم غلام تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ تھی وار آن ٹیرر تب بھی کسی نے پاکستانیوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہم اس میں شامل ہونا چاہتے یا نہیں کیونکہ حکمران غلام تھے ہمیں ان جنگ میں لے گئے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی تھی جنگ ان کی امریکہ کے اندر نو گیارہ میں صرف تین ہزار سے کم لوگ مارے گئے اور ہم ان کی جنگ میں شامل ہو کے اسی ہزار پاکستانی مارا گیا کیونکہ ہم غلام تھے ہم نے اپنے ملک کے مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے ہم نے اپنے جن کے جن کی ہمارے حکمران غلامی کر رہے تھے ان کے حکم کے پر فیصلے کیے چار سو ڈرونوں اٹیک ہوئے ہمارے ملک پہ چار سو ڈرونوں جن کی جنگ لڑھ رہے تھے وہ ادھر ہی بمباری کر رہے تھے ہزاروں پاکستانی بے قصور مارے گئے کیونکہ ہم غلام تھے ہم ازاد فیصلے نہیں کرتے تھے پینتیس لاکھ لوگ قبائلی علاقے سے بے گاہر ہوئے پینتیس لاکھ لوگ نقل مکانی کی قبائلی علاقے سے اربو ڈالر کا ملک کو نقصان ہوا کسی نے پوچھا کہ ہمیں کون اس جنگ میں لے کے گیا تھا آج بھی ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں آج بھی وزیرستان میں اور افغانستان کے بورڈر کے ساتھ آج بھی ہر دوسرے دن ہمارا کوئی فوجی شہید ہوتا ہے اس جنگ کی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ میری قوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں اس جنگ میں جانا چاہیے اور میاں والی آپ قواہ ہو آپ قواہ ہو کہ میں سارا وقت کہتا رہ گیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور مجھے کہتے طالبان خان میرے اوپر انہوں نے الزام لگائے کہ جناب یہ تو تحشت کردی کے ساتھ ہے تو آج جو ہم حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانی لوگوں کے مفادات کے لیے ہوں دوسری چیز عدرہ غور سے سنے دوسری چیز اس ملک میں ہمیں جو حقیقی ازادی کے لیے لڑے ہیں انصاف چاہیے انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے انصاف انسانوں کو حقوق دیتا ہے انصاف کمزور اور طاقتور کو برابر رکھ دیتا ہے قانون کے سامنے ہیں اور یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ جو چور اوپر مسلط ہیں قبر مشانی میری غور سے بات سنو اگر یہ رہ گئے ہمارے اوپر یہ ملک کا اور آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اربو روپائے کے کرپشن کے کیسز ماف کروائے ہیں پہلے مشرف نے ان کو انار ہو دیا ان دونوں کرپت خاندانوں کے کیسز ختم کیے انہوں نے دس سال حکومت کے چار گناہ اس ملک کا کرزہ بڑھایا ڈاکے مارے اور مجھے بار بار بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ انار ہو دے دو اب ان کو پھر انار ہو مل گیا اسیمبلیوں میں آئے کانون بدلا نیاب کے اوپر اپنا آدمی بٹھایا ایف آئی اے پہ اپنا آدمی بٹھایا اور کیسز ماف کروائے لیے میں نے دیکھا کہ مریم نے بڑی دکھ پہید پریس کانفرنس کی بڑی ان تکلیف تھے پریس کانفرنس کے جناب عمران خان نے میرے پہ کتنا ظلم کر دیا اور مریم خطاہ کا واسطہ ہے سچ بولنے سیکھو جھوٹ بولنے کی پی ایچ ڈی نہیں ہوئی ہے تمہارے اوپر کیس عمران خان نے نہیں کیا تھا بی بی آب پکڑی گئی تھی انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا پینرما پیپرز کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا بڑے وزیریعظم پکڑے گئے وزیر پکڑے گئے دنیا میں اس میں ایک اس کا بھی نام آ گیا کہ لنڈن کے مہنگے ترین علاقے کے اندر اربو روپے کے چار بڑے بڑے مالات مریم کے نام پہ تھے جھوٹ بولتی رہی کہ میرے نہیں تھے پینرما میں انکشاف ہو گیا صرف حسین کا سنا نہیں جھوٹ بولتی رہی کہ میرے کوئی فلیٹ نہیں ہے میری لنڈن تو چھوڑے پاکستان میں بھی نہیں ہے تو جب انکشاف ہوا جب انکشاف ہوا تو بھائی کیا کہہ رہا ہے چار مینی فلیٹس سنو ذرا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدلللہ پاک مینی ٹوٹر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو رون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشی رہی ہے اور مریم یہ میں نے نہیں کہا یہ تمہارا بھائی کہہ رہا ہے کہ تمہارے چار بڑے بڑے فلیٹ ہیں تو جناب پکڑی ادھر گئی سزا ہمارے زمانے پہ نہیں ہوئی ان کی حکومت کے دور میں شروع ہوئی تفتیش اور سزا ہوئی تو بڑی رونا دھونا جی عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا خدا کا واسطہ ہے سچ بولو اور پھر اچھا پھر کہتی کہ کیونکہ عدالت سے میں چھٹ گئی ہوں تو اس لیے میں بے قصور ہوں مریم پہلے مجھے یہ بتاؤ ساری نور لیگ مجھے یہ بتا ہے کہ دو دفعہ اپنے نواز شریف نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا تھا اس کے پر اربع روپے کے کرپشن یہ کیس ہے آپ بچ گئی ہیں تو این ار او سے بھی مل گیا وہ بھی بچ جائے گا اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ بے قصور ہے کیونکہ وہ بچ جائے گا کیونکہ مریم آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عدالت سے میں بچ کی اس لیے میں بے قصور ہوں تو زرداری بھی بچ جائے گا این ار او کو آپ سب نے لے لیا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کمر مشانی اس کا مطلب یہ کہ آج اگر پاکستان میں آپ طاقتوار ہو پاکستان کا انصاف کا نظام آپ کو نہیں پکڑے گا وہ صرف غریب لوگوں کو پکڑے گا وہ بچارہ جو بینس چوری کرے گا موٹر سائیکل گاڑی چوری کرے گا ان کو پکڑے گا جو اربع روپے کی ملک سے چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جائے گا یہاں کا انظام نہیں پکڑے گا اور اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری آگے تباہی اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انشاءاللہ پرسوں ہم بڑے شان اور شوقت سے بارہ ربیوں لول بنائیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم سیلبریٹ کریں گے انہوں نے کہا تھا